بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بریازموں پر حکومت کرنے والے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز جب گورنر تھے تو ساٹھ اونٹھوں پر آپ کا سمان جایا کرتا تھا لیکن جب امیر المومنین بنتے ہیں تو پھر گھر کا عالم یہ ہے کہ زوجہ درخواست کرتی ہیں کہ عید آگئی ہے بچے نئے کپڑے مانگ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو کپڑوں کے لیے پیسے نہیں ہیں ادھر خزانوں کا عالم یہ ہے کہ آپ کے دور حکومت میں تین بریازموں میں ایک بھی شخص زکاة لینے والا باقی نہ بچا لیکن گھر کے حالات کا عالم یہ ہے کہ بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے کپڑوں کے لیے پیسے نہیں ہیں اور بیوی تجویز دے رہی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے وزیر خزانہ سے کہیں کہ ہمیں ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں میں اس سے بچوں کے کپڑے خرید لیتی ہوں باقی گھر کا خرچہ میں مہینہ بھر مزدوری کر کے چلا لوں گی اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تجویز ٹھیک ہے آپ نے مزاہم کو بلایا وزیر خزانہ سے کہا کہ مجھے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دیں اور پھر وزیر خزانہ بھی اہل ایمان ہوا کرتے انہوں نے ایک کاغذ اور کلم اٹھایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا کہا امیر المومنین مجھے جہاں لکھ دیں کہ آپ کے پاس ایک مہینے کی زنگی باقی ہے یعنی زنگی آپ کو ایک مہینے کی مولا دے دے آپ کو موت نہیں آئے گی آپ پہ سکتہ تاری ہوا خاموشی سے اٹھ کر گھر آئے اور نام آنکھوں سے اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارے باپ کے پاس کپڑوں کے پیسے نہیں ہیں عید کا دن آیا تمام لوگ آپ سے ملنے آئے بچیاں اور بچے یعنی بیٹیاں اور بیٹے ملا کر آپ کے بارہ بچے تھے جب بیٹے ملنے کے لیے آئے ان کو پھٹے اور پورانے کپڑوں میں دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے بیٹا آج تمہیں اپنے باپ سے شکایت تو ضرور ہوگی کہ نئے کپڑے بھی نہیں دلا سکا لیکن دیکھنا کل قیامت کے روز تمہیں فخر ہوگا تو ایک بیٹا کہنے لگا کہ نہیں بابا جان ہمیں آپ پر فخر ہے ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ آپ نے ہمیں نئے کپڑے تو نہیں دلوائے لیکن مسلمانوں کے مال پر ڈاکہ تو نہیں ڈالا آپ اپنی بچیوں سے ملنے گھر آتے ہیں تو بچیوں نے موں پر دوپٹہ لیا ہوتا ہے اور آپ نے وجہ پوچھی کہ بیٹا اپنا چہرہ تو دکھاؤ تو پھر اس پر خادمہ رونے لگی کہنے لگی کہ امیر المومنین آپ کی بیٹیوں نے آج کچھے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے اس لیے کہ اس کی بدبو آپ تک نہ آئے انہوں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑی ممارکتار ہو گئی آپ کہنے لگے کہ بیٹا میں تمہیں ترہ ترہ کے نائجاب کھانے بھی کھلا سکتا تھا لیکن کیا کروں مجھے جھنم سے ڈر لگتا ہے سلطنت کتنی بڑی ہے جنوبی سپین سے یہاں لاہور تک اور کاشکر سے لے کر استمبول کے دروازوں تک آپ کی حکومت تین بریازموں کی مالک لیکن گھر کے حالات یہ ہیں کہ فاکوں پہ گزر رہی ہے پھر جب آپ کے مرنے کا وقت قریب آیا آپ بستر مرک پر تھے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے آپ کا سالہ آپ کی بیوی کا بھائی آپ سے ملنے آتا ہے اور اپنی بہن کو سیڈ پر لے کر کہتا ہے کہ امیر المومنین کا لباس پھٹا پرانا ہے ترہاں ترہاں کے بادشاہ لوگ ملنے آ رہے ہیں آپ ان کا لباس ہی تبدیل کروا دیں اگلے روز جب دوبارہ آتے ہیں تو وہی بوسیدہ پھٹا پرانا لباس دیکھا تو اس بہن کو پھر کہا کہ میں نے آپ کو لباس تبدیل کروانے کا کہا تھا بہن روتی ہوئی کہتی ہے کہ گھر میں کوئی دوسرا جوڑا بھی موجود رہی بھائی میں کیا کروں اور امیر بن عبدالعزیز نے بستر مرک پر رجاب بن حیوہ اپنے وزیر مشیر کو بلایا اور کہا کہ میں نے تین بادشاہوں کو قبروں میں اتارا ہے لیکن جب ان کے کفن کی گرہ کھولی تو ان کے چہرے کالک پڑ چکے تھے ان کا مو قبلے کی جانب سے تبدیل ہو چکا تھا جب مجھے قبر میں اتارنا تو میرا چہرہ ضرور دیکھنا آپ نے بتایا کہ میں نے تین بادشاہوں کو ولید بن عبدالملک سلمان بن عبدالملک اور عبدالملک بن مروان کو قبروں میں اتارا ہے لیکن ان کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے یہ کون بادشاہ تھے جنہوں نے عدل کا میار نہیں بنایا تھا لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں عدل کا یہ میار بنا دیا تھا کہ جو گندم بچ جاتی تھی غربہ میں تقسیم کرنے کے بعد انہیں پہاڑوں پر برف پر ڈال دیا جاتا تھا کہ پرندے بھوک سے نہ مریں اور جب آپ کو قبر میں اتارا گیا تو چونکہ اپنے اپنے غلام کو یہ نصیت کی تھی کہ میرا کفن کھول کر میرا چہرہ ضرور دیکھنا ابھی آپ کو قبر میں اتار ہی رہے تھے کہ سارے مجمع نے دیکھا کہ ایک رکا ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر آ گیا اس رکا کو اٹھایا گیا تو اس پر لکھا تھا شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مربان اور رحم والا ہے پروانہ ہے عمر بن عبدالعزیز کی بکشش کا جہنم سے چھٹکارے کا قربان جاؤں تین بریازموں کی حکومت کو لات مار دی عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ دی اپنے رب کی رضا پر راضی رہے اور عالم یہ ہے کہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں قربان جاؤں یہ تھے ہمارے سلاتین اللہ کریم ہمیں بھی حق کے راستے کا مسافر بنائے اور اپنی زندگی اللہ میرے عذاب پر ڈالنے کی توفیق اتا فرمائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے پلیز لائک اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ